ایسی کٹائی ایسی دھولائی ایبسلوٹ کارنج تبائی ایبسلوٹ تبائی بہت ہی خون خرابہ کر دیا بھائی ہیدر آباد کے میدان میں ایبسلوٹلی کارنج ٹیسٹ پلائنگ نیشن کا ہائیسٹ ایور ٹوٹل بنگلہ دیش اور انڈیا ٹی ٹونٹی آج میچ تھا سیریز جیت گیا انڈیا کیا کہنا چاہیں گے اتنی مار اتنی مار تین سو رنز تین سو رنز ٹی ٹونٹی کے کھیل میں تین سو رنز تو ہمارے والے پچاس عور میں بڑی مشکل سے کرتے ہیں کیا کٹائی کی ہے سنجو سیمسن نے تو باہ تو باہ بڑی خطرناک ہٹنگ کی اس نے اور بڑی تباکن ہٹنگ کی اس نے کمال کھیلا ہے میں نے اتنی روتلس ہٹنگ بہت کم دیکھی ہے سنجو سیمسن سنجو سیمسن نے اگین پروف ٹوڈے سویرہ اس کا جو ایسی بطلب اس کا جو کریز ہے نا لوگ اور وہ ٹرو کرکٹ لوری سنجو سیمسن کو سمجھ سکتا ہے آپ اپروش دو دیکھو کپتان تک سیلفش نہیں ہے سوریا چینج ہوگے انڈیا نے کرکٹ چینج کر دیا جی کرکٹ کی بات نہیں ہم ہر سیکٹر میں دیکھیں میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو انڈیا سکھ پنگالے ہمارے سکا ہے انڈیا نے ایسا ہی انڈیا نے ایسا ہی ان کو دھویا ہے کافی زیادہ ہر چیز میں آگے نکل چکے ہیں تو جو ہمارے سکا ہے انڈیا کے جو ہیں انڈیا سوریا ہمارے سکتا ہے وہ اتنے اچھے بیسٹ پلئے رہے ہیں بیسے ہی ان سے ہر کوئی ٹڑ رہا ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبھی ایک اپ گین چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو وات ایو میچ جی ہاں آج کا دن بھارتی کرکٹ کے لیے اتحاس میں درج ہو چکا ہے بیسے بھی آج ایک خاص دن ہے آپ جانتے ہیں کہ بیجائے دسمی ہے یعنی دسائرہ کا دن ہے اور انڈیا میں اس سمیں نہ صرف سڑکوں پہ جلتے رابن کے اندر فٹاکوں کی پٹ پٹ آواز کے ساتھ سبھی بھارتی آنند لے رہے تھے توہی پہ کرکٹ کے میدان پہ بھارتی بھارتی بھالیوازوں نے بھالیواز کے بولور کی ایسی پیٹائی کی ہے جو شاید انڈیا تو کم بھالیواز اس کو زیادہ یاد رکھے گا کیونکہ جس طرح سے انڈیا لگتارو میچ کھل رہی ہے ایسی ریکورڈ تو شاید بنتے ہی رہیں گے لیکن بھالیواز کے لیے ٹوٹل کارنیج تھا انڈیا کے بھالیواز خاص طور سے سنجو سیمسنگ اور سوری کمار جادہ نے پہلے بکٹ کی آؤٹ ہونے پر جس طرح سے بھالیوازی بولوروں پہ ٹوٹ پڑے وہ دیکھنے بلا نہ جارہا تھا بھارت نے ریکورڈ بریکنگ اب تک کا سب سے ہائیس ٹی ٹونٹی کے اندر ٹو نائنٹی سیبنے بنائے جس کو دیکھ کرکہ ہی پاکستانی میڈیا سکتے مانچے گئی ہے جو ہی بانگلہ دیس ہے جو پوری پاکستان ٹیم کو وائٹ واس کر گئی تھی اور آج وہی بانگلہ دیس ٹیم انڈیا کے ہاتھ ہو صرف وائٹ واس نہیں ہے بلکہ بانگلہ دیس بلکل دوست ہو چکا ہے دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لڑے سی ویڈیو کو ایسی کٹائی ایسی دھولائی ایبسولوٹ کارنیج تبائی ایبسولوٹ تبائی بہت ہی خون خرابہ کر دیا بھائی ہیدر آباد کے میدان میں ایبسولوٹلی کارنیج ٹیسٹ پلائنگ نیشن کا ہائیسٹ ایور ٹوٹل اتنی مار اتنی مار تین سو رنز تین سو رنز ٹی ٹونٹی کے کھیل میں تین سو رنز تو ہمارے والے پچاس عور میں بڑی مشکل سے کرتے ہیں تری ہنڈرڈ رنز اینا ٹی ٹونٹی گیم بنگلہ دیش کو اتنا مارا اتنی ماری اتنی مار کہ بس پوچھے مات سنجو سیمسن چالیس گیندوں پہ سو چالیس گیندوں پہ سو رنز کی ہے دو سو ستانوے ٹوٹل ہوا جی انبیلیویبل صرف تین رنز ہی ہے چکے ہیں ورنہ تین سو کے پار ہو جاتا اور ٹیسٹ پلائنگ نیشن کا اس سے بڑا ٹوٹل آج تک بنا نہیں کسی بھی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ میں کسی ایک میں بھی اتنا نہیں بنا کیا پانچ چھکے ہمارے سنجو سیمسن نے ایک پانچ مسلسل گیندوں پہ پانچ چھکے وہ پہلا گیند کہیں نہ کہیں مس ہو گیا ورنہ اس پہ بھی جھکا لگتا دو چھے چھکے وہ لوک ایٹ دویس سوریا کمار یادب اور اینڈ پہ وہ پراغ اور وہ پانڈیاک پہ کس کس سے جان چھوٹے گی تمہاری کس کس سے جان تمہاری چھوٹے گی کسی ایک سے بھی نہیں چلو دو چار اوٹ بھی کر لوگے تو کون کون ہر کوئی ایک سو ساٹھ ستر ایک سو اسی کے سٹائیکٹ سے تو کھیلتا ہے اتنی مار اتنی کٹائی ایسے لگ رہا تھا ویڈیو گیم میں چھکے لگ رہے ہیں ویڈیو گیم میں چھکے لگ رہے ہیں دس ہفروں میں ڈیڑھ سو اگلے دس ہفروں میں تین سو تو بھائی جان یہ میدان میں میچ چل رہا ہے اور صحیح اصلی بھاگتے ہوئے بولر بولنگ کر رہے ہیں اور ان کی کٹائی لگ رہی ہے ایسی کٹ ایسی کٹاس تین رنز اور ہوتے تو تین سو پار ہو جاتے ایک آدھا اور کی چوکا شکا ادھر سے نگلتا ہے تین سو تو یہ تیسٹ پلینگ نیشن کا ہائی ایس ٹیور ٹوٹل ہے ان ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل اتنی بھی کنٹریز کھیلتی ہیں تیسٹ پلینگ یا دوسری تیسری ساری ملا ملوکے بھی یہ پھر بھی اس اعتبار سے سیکنڈ بیسٹ اور تیسٹ پلینگ نیشن کا ہائی ایس ٹیور ٹوٹل بن گیا دو سو ستانوے اور تین سو کو بس تین رن کی دوری پہ جہاں اتنی کٹ پڑ گی تھی تین اور بھی آ جاتے کیا کٹائی کی ہے سنجو سیمسن نے اور یہ اس کے ساتھ تھوڑی زیادتی بھی ہوئی ہے کہ جب کبھی آپ اس کو کھیلاتے ہیں تو مسلسل تین چار پانچ ملتے بھی نہیں ہیں ابھی اس کو پتا تھا اس سریز کے تینوں ملتے ہیں تو دیکھیں ابھی اس کانفیڈنس کے ساتھ کھیلائے ہیں آج کیسی اس نے ہیٹنگ کیا سوریا گمار یادب بھی دنیا کا بہتری ہیٹر ہے لیکن ایٹ ٹائمز آج اس نے اس کو بھی پیچھے چھوڑا ہے جس طریقے سے اس نے ہیٹنگ کی ہے ایسی سنجو سیمسن نے وہ ایک کلاس جگزا ہم بات کر کر کہ یار اس بندے میں اتنا ٹائلنٹ ہے جیسے یہ شورٹس کھیلتا ہے اتنا بہتری نظر آتا ہے ہم ہر سیکٹر میں دیکھیں میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے آپ کو ایسیا کا آنے والے وقت میں آپ کو ایسیا میں جو بارشا نظر ہے وہ انڈیا نظر ہے کہ آنے والے وقت میں ابھی ہے کچھ ممالک سے ہیں ابھی کچھ ممالک سے ہیں مگر کچھ ٹائم ٹیک دو انڈیا جس نے اپنی گروہنگ بھی چلا گیا بہتا کرکٹ دیکھیں آئی ٹی دیکھیں ایڈوکیشن کا نظام دیکھیں ہر ملک انڈیا کی مانتا ہے انڈیا کی سنتا ہے انہیں ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ غلبہ ان کا چھایا ہوا ہے دیکھیں میند کیا انہوں نے نوڈوٹ آئی ٹی میں بہت آگئے ہیں اکانومی وائز بہت آگئے ہیں ان کا پیائے بھی آگئے ہیں اس ٹائم انڈیا سب کی ہلپ بھی کارا ہے جتنے ممالکہ بنگلہ دیش نیپال افغانستان ان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیے اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کا یوپی آئی سسٹم بھی مال دیپس میں جا رہے ہیں اور انڈیا نے چار سو ملین ڈالر کی ہلپ کی ہے جو کہ وہ انڈیا کرنسی میں لیٹرن کریں گے جس طریقے سے تسکین احمد وہ چھکے پڑھ رہے ہیں تنظیم کو چھکے پڑھ رہے ہیں محمد اللہ کی بولی نیل پہنچ رہی اس کے بعد مہدی حسن میراج کیا کر رہے ہیں کوئی پروہ مز نہیں ان کی اس کو بھی پتا چل گیا ہے بھائی مار کسے کہتے ہیں ان کے اندر شوق پیدا ہو گیا ٹروفیو ڈھانے گا اچھا جیدنے کا شوق پیدا ہو گیا جیدنے کا شوق جس ٹیم کے انراج ہے وہ ٹیم ہے پھر ہر حال کے اندر ہے وہ ٹیم نہیں دیکھتی کیا کہ آسٹریلیا ہے نیوزلینڈا یوگانڈا یو ایسے کینیا جو بھی ٹیم ہے وہ آتی ہے پیل کے جاتی ہے اب اب یہ سندادہ لگا لیں کہ ہمارا ہمسائی ہے اچھا ایک ہمسائیوں کے مل 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 ایک ہمسائیوں کے لئے 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 ہمسائیوں کے لئ بمراہ نظر آگئے ہیں وراد کولی نظر آگئے ہیں ہمیں روئی شرما نظر آگئے ہیں ہمیں سارے ٹیم نظر آ چکی ہے بڑے بڑے ٹیمیں انڈیا کے سامے ایکسپوز ہو چکے ہیں تو یہ بنگلہ دیش والے کیا ہے بنگلہ دیش نے کیوں سوچ لیا کہ جتنا وہ پاکستان کو پاکستان کے ہوم گراؤنڈ پر ہرا کر گئے ہیں اتنا ہی آسان ہوگا انڈیا کو جا کے انڈیا کے ہوم گراؤنڈ پر ہرا لینا میں خلا مت ماری گئی تھی ان کی پاکستان کو ہرا کر گئے تھے اس خوشی کو چار دن انجوائے کر لیتے سیدھا یہاں سے انڈیا چلے گئے بیزت ہونے دیکھیں ایٹیٹوڈ آ گیا تھا نا کہ ہم پاکستان کو ہرا کے ہیں بڑے اچھی ٹیم کو ہرا کے ہیں ٹی ٹی ٹونٹی کی پہلے نمبر پر ٹیم تھی ہم انہیں کہ ہرا کے آگئے ہمارا مرار بہت اوپر ہو گیا انہیں یہ نہیں پتا ہے وہ آگے آگے جو ٹی ٹونٹی کی نمبر ون ٹیم ہے پہلے تھی ہم نہیں پہلے کے بعد ابھی تو انڈیا پہلے نمبر پہ ہے اب ان کا مائن سیٹ اچھا ہوا تھا تو وہ ان کے ایٹیٹوڈ دہ ہے جو انہیں انڈیا پوری تنکال ہے انہیں بتایا کہ بھائی تو ہرا کے ایٹیٹوڈ کو ہی نا ان کو رولایا ہے ان کے ان کو رولایا ہے ان کے ان کے پاکستان کو بتایا کہ یہ انڈیا کے دیم کبھی آپ پنگانہ لینا